السلام علیکم میں ہوں نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریک لور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ہماری سردی آنی والی ہے تو یہ چولے ہیں آپ کے میرے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا نام ہے موسا بھائی اس کی شاپ ہے پشاور صدر بازار ٹیپو سلطان روڈ کالاباڑی کے نام سے مشہور ہے لیکن ٹیپو سلطان اس کا مین نام ہے اور شاپ نمبر ون اس کے پاس یہ چولو کے علاوہ یہ جو جوسر ہوتے ہیں جوسر مچین گاجر انار وغیرہ یعنی اے ٹوزار ڈی آر کے سیم کے جوسر مچین خود بناتا ہے مال لے کیا تھے اور خود یہاں پہ فٹ کرتا ہے لیکن وہ عام مچین نہیں ہوتی کمرشل یوز کے لیے جو جوس وغیرہ کی دکان ہوتی ہے شاپ اس کے لیے یہ سپیشل بناتا ہے یعنی سیوی ٹوڈی مچین آپ کو یہاں سے ملیں گے لیکن آج کی ویڈیو آپ کو ملے گی صرف اور صرف چولو کے بارے میں اور یہ چولا نہ تو گیس سے چلے گا اور نہ بجلی سے چلے گا یعنی بجلی اس کے لیے صرف بارہ وولٹ چاہیے آپ کو ایک فین لگا ہوگا ہوای کے لیے بارہ وولٹ وہ آپ شمسی سے بھی آن کروا سکتے ہیں بارہ وولٹ ہی بھی آن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آگر آپ کے پاس یو بی ایس ہے تو صرف اور صرف بارہ وولٹ کا قرص بھی اس کو چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ صرف یہ خام مال لگے گا اور یہ خام مال آپ کو نبی روپے کلو کہاں تھی بھی مل سکتے ہیں پشاور پنجاب جہاں تھی بھی آپ غریدے ہر بڑے شہر میں آپ کو یہ ایزیلی مل جائے گا اس کے نمبر میں لگ والوں گا ویڈیو میں آپ اس سے آن لین خریداری بھی کروا سکتے ہیں باقی اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں نزدیک ہیں پشاور میں تو پشاور آکے اس سے وزٹ کریں انشاءاللہ آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو بہت کچھ یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں جوسر کتنے کا ہے اور یہ چول آپ کو کتنے کا ملے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور میں نے چاہے میرے چینل کو ضرور سپرائب کریں تاکہ آپ کو اس حوالے سے اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں جی اسلام علیکم یہ ہے موسیٰ بھائی جیسے میں آپ کو پہلے بتایا ہے موسیٰ بھائی آپ کو مکمل ریویو دیں گے کہ یہ کس طرح کام کرے گا لیکن ہم اس میں آگ تو نہیں جلائیں گے لیکن اس کو اور علم بتا دے گی اس کا سمجھانا کہ اس کو آپ کس طرح چلائیں گے موسیٰ بھائی پہلے اس کو آن کروا دیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو بیس سے ہم نے اس کو آن کروایا ہے یہ دیکھیں یہ بارہ وولڈ کا ڈی سی ڈپٹر لگا ہوا ہے یہ اس کی تارہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر فین لگا ہوا ہے یعنی یہاں سے آواز جائے گی اور یہ خام مال اس کے اندر ہم نے صرف آپ لوگوں کو دیکھانے کے لیے کہ اس میں تقریباً ایک ٹائم میں آدھے کلو تک اس میں آپ خام مال ڈال سکتے ہیں اور اس سے جو آگ لگے گی اس کا نہ تو دونہ ہوگا یعنی آگ ہوگی لیکن دونہ کے بغیر آپ کو یہ سہولت ملے گی اور ایک کلو انشاءاللہ آپ کا پورا دن یا دو دن آپ کا آسانی سے گزار لے گا اس کے بعد آپ کو بیٹری کے ساتھ آن کروا کے دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ابھی بیٹری ہے یہ بیٹری سے دیکھیں آن ہو گیا آپ کو میرے خیال میں نظر آ رہا ہوگا یہ بیٹری سے آن ہے یعنی اس کے لیے آپ کو دو سو بیس کے ضرورت نہیں پڑے گی اس کو آپ بیٹری سے بیان کروا سکتے ہیں اس کو آپ ایک سولر پلیٹ سے بیان کروا سکتے ہیں یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بیجلی کا بیجلی ہو نہ ہو آپ ایک بیٹری سے ایک سولر سے یعنی آپ اس کو آسانی سے آن کروا سکتے ہیں اور اس کا خرجہ گیس کے مقابلے میں مقابلے میں کافی کم ہے نبی روپے کا کلو مل جائے گا یہ والا یہ اس کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے تو آسانی سے آپ اس کے ساتھ مکمل دن گزار سکتے ہیں کسنے کا ملے گا یہ والا چولہ آپ کو جائے گا تین ہزار روپے میں تین ہزار چولہ ملے گا اور یہ مکمل سٹیل ہے نا جی مکمل سٹیل ہے یہ مکمل سٹیل چو بیس گیج کا ہے چو بیس گیج کا چادر ہے اسے یہ نکالو کے اس طرح یہ دیکھیں جی آپ اس سے نکال سکتے اس سے یہ دیکھیں تو کمل آپ کو ریویو دے دی ہے لیکن آگ کا مطلعہ آگم نہیں لگا سکتی کیونکہ آپ کو ضبوط دے دے تو ضبوط ہرا چو بیس گیج کا ہے اس کے لاب آپ کے پاس اس سے اچھی بیس قوالٹی ہے کہ نہیں اس سے میں ایک ہی قوالٹی ہے چو بیس گیج بھی برا نہیں ہے نا ٹیل کا ہے خراب نہیں ہونے والے میں بارا یا آپ کو بنہا جائے گا ٹیس گیج hijos مل جائے گا تیس گیج مل جائے گا یہ تو کمئے کمی ایسی منفی سکتے ہیں نا وہ بھی بڑا بھی آتے ہیں احوالات دوچ کس چو بیس گیج کے یعنی کیمت پھر بڑی گیر یہ نہیں چو بھی ناڈی کے آپ کو س firesٹیں کے بھیج پھر سکتے ہیں فرمولہ ہے یہ سپیٹ ہے فین کا صحیح ہے یہ سپیٹ کے لیے دیا ہوا ہے یہ اس کا بارہ وولڈ فین ہے آپ جس سے بیان کرتے ہیں بیٹری سے سولر سے دوبارہ میں بتاتا چلوں اور اس کے اندر صرف آپ نے خام مال ڈالنا ہے کافی ایزی سمال ہے لیکن اس کا فیضہ یہی ہے کہ نہ تو اس کو گیس کی ضرورت پڑی گی اور نہ اس کو ایسی بجھ دی گی جو ہیوی لوڈ ہو اور صرف اور صرف آپ کو اس میں خام مال ڈالنا ہوگا ریڈ بائی نے بتا دیا ہے بائی کی بائی کے پاس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ صرف چول اس کے پاس نہیں ملتے ہر قسم کا آپ کو جوسر یہاں سے ملے گا مسالہ گرینڈر مسالہ بلینڈر وغیرہ اور جوسر مشین یہ ہر چیز بناتی بھی ہیں اور نیا بھی بناتے ہیں یعنی ریپیئر بھی کرتے ہیں آہ موسیٰ بھائی یہ والا جوسر اگر آپ بنائے کے دیں گے ابھی ابھی تو یہ یوز ہے نا یہ نیا کتنے کا بنا کے دوگے چار آزار پیر میں چار آزار میں یہ بنا کے دے گا اوریجنل فل کاپر میں اس میں موٹر ہوتے کاپر میں ہوگا جاپا دی موٹر ہوگا فل سائز کا ہوگا چار آزار کا چار آزار کا ناظرین اس کے ساتھ مسالہ کا مسالے کا ہوگا یہ مسالے والا آپ جو کے تو کتنے کا توہی کا ہوگا ہم اس کو دے دیں کہ ساڑھے چار آزار میں ناظرین پانچ سو اضافی کے ساتھ آپ کو ساڑھے چار آزار کا ٹو ان ون مل جائے گا اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ میں خود موسیٰ بھائی سے لے چکا ہوں اور ہیوی ڈیوٹی مشین ہے یعنی آپ اس کو ایک دفعہ لیں اور پورا محلہ استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا اس کو کافی ہیوی ڈیوٹیاں اور ایزا الیکٹریشن میں آپ کو مشورہ دوں تو اس کا استعمال کافی آسان ہے اگر خراب بھی ہو جائے نا تو آپ اس کو اپنے گھر میں خود ریپیر کر سکتے ہیں اس کی باڑی بھی ٹوٹ جائے وہ بھی مل جائے گی اس کا موٹر تو خراب ہو جائے اس میں آٹھ ہزار کبھی ہے نوہ ہزار کبھی ہے چہزار کبھی ہے پانچہ کبھی ہے یعنی اس میں موٹر اور باڈی چوٹی اور یعنی ہلکی وغیرہ اسے موٹر کا فرق ہے موٹر چوٹا ہے بڑا ہے سب سے بیسٹ کریٹ بتا دیں سب سے اچھے والے کریٹ بھی جس میں موٹر بھی تامبے کا ہو بڑا ہو آٹھ ہزار کا بنا گئے آٹھ ہزار کا بنا گئے دو گئے آن این ون اس میں انار وغیرہ سب کچھ اس میں آپ کے نکال سکتے ہیں موٹر کی ایک سال موٹر کی ناظرین اس سے میں خود یقین کریں میں بنوا چکا ہوں اور کافی ہیوی ڈیوٹی چیزیں یہ بناتا ہے یعنی جتنے بھی آپ کو شاپ نظر آئیں گے جوس مشین کی سب ایسی مشینیں استعمال کر سکتے ہیں یعنی ان کو جو دوسرے ہوتے ہیں چینل اغیرہ کے وہ اتنی ہیوی ڈیوٹی نہیں ہوتے لیکن یہ جو یہ بناتے ہیں کافی ہیوی ڈیوٹی بناتے ہیں اور خراب ہونے والے نہیں ہیں اگر خراب ہو بھی جائے تو ایزی لی بن جاتا ہے اس کے بارے یہ کیا ہے یہ مسالہ گرینڈر ہے یہ توڑا بہر نکالیں یہ نظرین مسالہ گرینڈر ہے اور یہ بھی دیسی ٹائپ یہ دیکھیں جی اس میں ایک پاؤ آ جائے گا ایک پاؤ یعنی دو سا پچاس گرام بھائی اس یہ تو کافی وزنی ہے بھائی کہہ رہا ہے کہ کجور کے جو ہوتے ہیں نا کجور کے گٹ کی پچھتوں میں گٹ کی کہتے ہیں تو وہ بھی یہ پیس کے رکھ دے گا ایسنا ہیوی قسم کا یہ بنا ہوا ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ریٹ ہے چبی سو روپے چبی سو روپے اس سے بڑا کوئی ہے مسالہ گرینڈر ہے اس سے بڑا بھی ہے اس سے بڑا بھی ہے اس سے بڑا بھی ہے پر یہ اس سے بڑا ہے یہ نظرین دیکھیں یہ چار بلیڈ والا ہے اور یہ تقریباً ایک کلو تو آ جائے گا نا آٹھ سو گرام آ جائے گا آٹھ سو گرام یہ بندہ سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ دو ساو کا بھی اس نے جوٹ نہیں بولا یہ تو کافی پانچ کلو تک بڑا نہیں ہے اس کا یار آہا یہ بہت اچھے جی اگر آپ بڑے گر کے لئے خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس آہ بھولٹل میں کام کرتے ہیں تو یہ ہیوی ڈیوٹی مشین ہے مطالع گرینڈر کافی ہیوی ڈیوٹی آپ کو دے گا کتنے کا دوگے یہ والا یہ چار ہزار پانچ سو کا ناظرین اس کے علاوہ کوئی ہے اور مہدر آپ کے پاس مطالع گرینڈر کا ہمارے پاس یہ والا بھی ہے ابھی ہم نے یہ بنایا ہے سیل کے لیے کس کے لیے سیل کے لیے لسی کے لیے لسی کے لیے یہ تو کافی وزنی ہے مہار اس میں یہاں ٹھماٹر بھی کر سکتا ہوں ٹھماٹر اچھا یہ نہیں ہوتی ہم چورا چولے والے بیشتے ہیں یہ ناظرین یہ سیرف اس کے اندر موٹر لگا ہوگا ہے آپ خود ازادہ کریں یقین کریں پانچ کلو سے بھی زیادہ اس کا وزن ہے میرے ہاتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ بھی ہے کچھ میرا ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا تو میں ابھی وزن نہیں اٹھا سکتا لیکن اس کا وزن مجھے پانچ کلو سے زیادہ لگا ہے سات کلو وزن بھائی کہہ رہا ہے کہ سات کلو اس کا وزن ہے اور یہ آپ اس میں لسی وغیرہ چیز بنوا سکتے ہیں اس کے اندر کونسی اس کا اوپر مگ لگے گا ہے آپ کے پاس ابھی اس کے اوپر لگے گا ہے یہ ابھی پرانا ہمارے پاس ہے یہ ناظرین دیکھیں یہ والا آپ کو یہ تو یود دینا نئے آپ کو لگا کے دیں گے اتنے بڑے سیس کا آپ اس میں لسی وغیرہ بنوا سکتے ہیں ہیں بڑا ہیوی ڈیوٹی کے لئے ناظرین اگر آپ ہوتن کے لئے بنونا چاہتے ہیں بڑے گھر کے لئے آپ کا بڑی فیملی ہے تو آپ کو ضرور یہ خریدنا چاہیے اور یہ خراب ہونے والا نہیں ہے لیکن یہ بجلی کی چیزیں ہیں اگر خراب ہو بھی جاتی ہیں تو بھائی آپ کے سامنے ہیں اس کے پاس موٹر وغیرہ ہر چیز ابھیلے پہلے آسانی سے بن جائے گا یہ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ملی گی یہ چانہ سے آئی گی یہ آپ لاہور سے آئی گی اس کے پاس اویلے بیلو کا ہر چیز اس کے پاس ملی گی اور بھائی کا نمبر میں نے جیسے پہلے بولا ہے کہ اس کا نمبر میں لگا لوں گا ویڈیو میں انشاءاللہ آپ اس سے رابطہ کریں پورے پاکستان میں اس کے لیوری موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ پشاور کے مفادات میں ہیں یا پشاور میں آتھو آسانی سے مل جائے گا یہ موسا بھائی تو اس سے آپ خرید لیں وزٹ کریں جو پسند آجائے لینے موسا بھائی آج کی ویڈیو یہ تک دے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے سامان کے ساتھ سائی ہے انشاءاللہ